السلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ ادنان انایت بول ٹائم بول سے آج ہم موجود ہیں لارنس گارڈن ملتانی گول کپوں والے کے پاس آئیں اکتر صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے سے وہ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور کیا خاصیت ہیں ان کی جو لوگ ان کے پاس گول کپے کھانے کے لیے آتے ہیں آئیں السلام علیکم والیکم سلام جی سر کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ موجود ہیں پچیس تیس سالے درہیں کیا خاصیت کی ہے آپ کے گول کپوں کی جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں میری خاصیت یہ ہر چیز میری جہنمن ہوتی ہے املی کا گھٹا ہوتا ہے میٹھی یہ خورمانی کی میں میٹھی چڑنی بناتا ہوں چینی ہوتی ہیں یہ پکوڑیاں پڑی ہیں یہ چنے ہیں یعنی کہ آلہ کے سمدر میں کوشش کر دوں میں اچھی تو اچھی چیز یعنی کہ تیس سال سے آپ کا ٹیسٹ ایک ہی ہے ایک ہی ہے انشاءاللہ ایک رہے کافی عرصے سے ہم بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہاں جی انشاءاللہ اور چلیں آج ہم آپ کے کہلے ہیں آپ اس کے اندر املی ہوتی ہے اور پانی جڑا ہے وہ میں نیسلے کا استعمال کرتا ہوں اس میں باقی مثالیں جو ہوتے ہیں یہ میرچ ہوتی ہے کالی میرچ ہوتی ہے زیرہ بغیرہ زیرہ ہوتا ہے یہ نمک ہوتا ہے اس میں پدینے اس میں ڈالتے ہیں یہ اس چیزوں سے تیار کرتے ہیں یہ آلو بغیرہ یہ پکوڑی ہوتی ہیں یہ خالص بیسن کی تیار کرتے ہیں خالص گھی میں تیار ہوتی ہیں خود آپ کھلو کے یہ چیزیں ہر چیز خود آپ تیار کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نبیل کتر سے ہیں میں دھرمپورے سے ہیں دھرمپورے سے کتنا آنسا ہو گیا ہمیں سال ڈیٹھ سال ہو گیا تو ان کے گول کپوں میں کیا خاصیت ہے ہر چیز فریش ملتی ہے اچھی ہوتی ہے ٹیس اچھا ہوتا ہے آپ کافی دیر سے ان کے گول کپے چلے تو ناظرین اب مجھے اجازت دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل ایکن کو پریس کریں اللہ حافظ